موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید شہریار دعوت آپ کا میزبان آپ کے پسندیدہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل سید شہریار دعوت کے ساتھ اللہ عزوجل قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں کئی مقامات پر بہت سارے احکامات انشاءت فرماتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِ اسْرَائِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَمْ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِكْ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر یعنی خون ناحق کیا جس نے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو خون کیا تمام انسانوں کو قتل کیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّا سَجَمِيعًا اور جس نے کسی کی زندگی بچا لی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا صدق اللہ العظیم یہ اللہ عز و جل نے انسانیت کی جو سوسائٹی ہے اس کے لیے ایک بہترین لاحے عمل ایک بہترین سسٹم ہمیں عطا فرما دیا سزاؤں کا طریقہ کار ہمیں بتلا دیا کہ اگر کوئی خون ناحق کرتا ہے اب کسی نے خون کیا ہے اور اس کے بدلے میں خون کے بدلے میں خون ہے قتل کے بدلے میں قتل ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے ناکھ کے بدلے ناکھ ہے ہونٹ کے بدلے ہونٹ ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے جس نے جس کو جیسا نقصان پہنچایا اس کی سزا اتنی ہی اس کو دی جائے گی لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بغیر کسی وجہ کے کسی کو ناحق قتل کر دیا گیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس کسی نے کسی کی زندگی بچا لی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچا لی آئیے آج میں ہمارے معاشرے کے ایک بہت سلکتے ہوئے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہوں گا بے ہیسی سیلفشنیس یہ ہماری بے ہیسی معاشرے کی بے ہیسی ہی تو ہے کہ جو ہم ترہاں ترہاں کے واقعات دیکھ رہے ہیں دل خراش واقعات ہم دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ جی موٹر وے پر جو حادثہ ہوا آیا وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں چلیے موٹر وے کا حادثہ ایک طرف رکھ دیجئے روزہ نہ کوئی نہ کوئی بچی دین سال کی پانچ سال کی سات سال کی دس سال کی بڑی بالک بچیاں اغواہ ہو رہی ہیں دوسرے دن تیسرے دن ان کی بے حرمت شدہ بے حرمتی کی ہوئی لاشیں ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے لاشیں ان کی مل رہی ہیں خالی بچیوں کی نہیں بچوں کی لڑکوں کی لاشیں بھی مل رہی ہیں ہم روزہ نہ اٹھ کے خبریں دیکھتے ہیں بریکنگ نیوز چلاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم بے حیث ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ سوشل میڈیا پر آپ نے ایسے طرف تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ لوگ طلب رہے ہیں گولی مار کر کوئی چلا گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ایسی بے حیثی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم تعلم القرآن و علم کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیم دے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے اب ذرا غور کیجئے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھنے پر بہترین ہو گیا قرآن کریم پڑھانے پر بہترین ہو گیا تو سوچئے کہ جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہوگا اس پر غور اور فکر کرتا ہوگا تو ذرا سوچئے وہ بہترین سے بھی بڑھ کر کسی اور علا بقاب پہ پہنچ جاتا ہوگا بے حیثی بے حیثی کا توڑ ہے بے حیثی کا توڑ کیا ہے آپس میں میل ملاقات آپس میں ملنا جلنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے غم دکھ درد پریشانیاں شیئر کرنا چینی کہاوت سناتا ہوں آپ کو چینی کہاوت یہ ہے چائنیز کہاوت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تم روز آنا تین بورہ افراد سے ملاقات کرو تو تمہاری زندگی بہترین ہو جائے گی یہ چینی کہاوت ہے کیا کہتے ہیں تم تین بورہوں سے ڈیلی ملاقات کیا کرو تو تمہاری زندگی بہترین ہو جائے گی تمہارے اندر ایک بہترین انسان جنم لے لے گا بورہوں کو دیکھ کر کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کتنا پیارا دین ہے اسلام وہ کہتا ہے کہ تم نماز باجماعت مردوں کے لئے کہا گیا کہ تم نماز باجماعت مساجد میں ادا کیا کرو کہ جب تم جمع ہو کر نماز ادا کیا کرو گے اور اس کے بعد جب تم آپس میں مل ملاقات کرو گے تو نہ جانے کتنے بورہوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی اور اگر ہم چینی کہاوت کو ہی لے لیں تو ہمارے اندر ایک نیا انسان بازمیر انسان غیرتمند انسان اپنی قوم اپنی ملت کے لئے بہتری نفع بخش انسان جنم لے لے گا یہ دین ہمارا اسلام یہ ہمیں سکھا رہا ہے ہمیں جمع فرما رہا ہے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں دکھ درد کو بانٹنے کا درس دے رہا ہے لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے چاند ہے جب چودویں کو ہوتا ہے نا اس کے گرد آپ دیکھتے ہیں ایک بلکل وائٹ سرکل سا بن جاتا ہے تو چاند کا وہ طلبگار ہوتا ہے نظر آتا ہے چاند کو یار یہ چاند کا دیوانہ ہے آج اسلام کے دیوانے ختم ہو گئے آج اسلام کو چانے والے ختم ہو گئے بے شک ہم نام کے لئے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بے شک ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے نبی علیہ السلام کے دیوانے ہیں لیکن بے حیثی ہماری کہاں جا رہی ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں آج کچھ لوگوں نے ڈس انفارمیشن کر کے ویکسینیشن جو پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے اس کو روکنے کی ناکام کوششیں کی ہیں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیننس بتاؤں جب میں دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار سولہ تر میں نے پولیو ویکسینیشن میں کام کیا ای پی آئی یعنی ایکسپینڈڈ پروگرام آن ایمونائیڈیشن کے ایک اور پروگرام جو ہم کر رہے تھے کہ ایرائیڈگیشن پروگرام یا ایرائیڈگیشن آف پولیو انیشیٹیف ہم یہ جب کام کر رہے تھے تو مجھے کراچی کے مختلف علاقوں میں ان علاقوں میں جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں کراتے تھے انٹیریئر سندھ کے ان علاقوں میں جہاں لوگ صرف اور صرف میس کنسیپشنز کی وجہ سے اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں کرا رہے تھے جب ان کو جا کر کہ سمجھایا ان کو قائل کیا کنونس کیا تو الحمدللہ وہ لوگ راضی ہوئے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ پولیو ویکسینیشن کروائیں پلیز بے ہسی کا مظاہرہ نہ کریں کہ یہ بے ہسی کہیں آپ کے بچوں کو ہمیشہ 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 کے لیے معذور نہ بنا دے ہمیں اپنی بے ہسی کی طرف توجہ کرنی ہوگی آج پلوسی ہمارا تکلیف میں ہے اور ہم بڑی خوشی مناتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہیت فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا پلوسی بھوکا سو جائے اور یہ پیٹ بھر کر سو جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یہ ہماری بے ہسی ہمیں کہا لے جا رہی ہے ہم کیسے کیسے جملے سنتے ہیں بھئی وہ رات کو کیوں نکلی تھی یار کیوں مطلب ہے کیوں نکلی تھی ہماری بے ہسی دیکھئے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچیوں کو رات کو گھر سے باہر نکالو بچیوں کے راتوں کو باہر نکلنے پہ پابندی لگاؤ ٹھیک ہے پابندی لگاتے ہو لیکن کیا یہ حق نہیں بنتا ہمارا آپ کا کہ ہم اپنے ان بچوں ان رویل قسم کی جن کی گندی آنکھیں ہیں جن کی سوچ گندی ہے جن کی فکر گندی ہے ان گندے لڑکوں کو باہر نکلنے سے روک دیں یہ ہماری بے ہسی ہے ہر بات میں گالیاں دیکھ لیجئے ماں کی بہن کی گالیاں ہیں کوئی بتائیے مرد کی گالی بتائیے مجھے آپ بے ہسی کی انتہا ہے یہ بے ہسی ہمیں کہاں لے جائے گی آنے والا معاشرہ آنے والا وقت بہت خطرناک ہے ہمیں آج ہوش کرنی ہوگی ہمیں آج فکر کرنی ہوگی جتنے خون نہاق کیا اس نے ساری انسانیت کا خون کیا اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی یہ کرائیٹیریا دیا ہے قرآن مجید نے یہ کرائیٹیریا دیا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج ہمیں اس کو دوبارہ ریوائف کرنا پڑے گا ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے انہی اصولوں پر دوبارہ سے آنا پڑے گا جس نے ظلم کیا ہے جس نے قدل کیا ہے اس کو سارے ہم انہیں سرے عام آپ کو نافذ العمل کرنا پڑے گا تب کہیں جاگر ہماری یہ بے حصی جائے گی تب کہیں جاگر ہماری یہ بے شرمی جائے گی تب کہیں جاگر ہماری یہ بے حرمتی کرنے والی عادت جائے گی آج ہم بڑا مو کھول کر فوراں بچیوں کو طلاقوں کے پروانے ہاتھوں میں پکرا دیتے ہیں چھپ کر جا بتعمیدی نہ کر زبان نہ چلا ابھی تین جملے بول کے ججھے فارغ کر دوں گا اللہ اکبر پھر وہ بچاری تین جملے سننے والی متعلقہ طلاق یافتہ اپنی ماں باپ کے گھر آگر بیٹھ جاتی ہے اسے کو دوبارہ نکاح کرنے کے لئے تیانی ہوتا اور وہ بے شرم وہ بے حیاء وہ بے شرم آدمی جو کئی لڑکیوں کو طلاقیں دے کر پھر چوتھا نکاح کرنے کے لئے نکل جاتا ہے اور ہمارا محوشہ اس کو واہ بغل گیر ہو کر ہاتھ پھلا کر اس کو ویلکم کرتا ہے یہ بے حیثی ختم کرنی پڑے گی یہ بے حیثی ختم کرنی پڑے گی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ اس کے رسول کے راستے پر ہیں دیکھنا ہوگا کیا ہم اللہ اس کے رسول کے حکامات کی پیروی کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیجئے مت سوالات کیا کیجئے کہ حضرت صاحب پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہمارے یہ کام پورا نہیں ہو رہا حضرت صاحب پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی بیٹا نافرمان ہو گیا حضرت صاحب پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی کہ ہمارے یہ معاملات پورے نہیں ہو رہے سیدھا سیدھا کام رک رک کے ادھورہ رہ جاتا ہے ان تمام باتوں کے لیے غور کی فکر کی سوچ کی ضرورت ہے سوچئے لیکن ہم اس سوچ کو آگے پروان چڑھائیں گے آگے بڑھائیں گے لیکن اس مختصر سے وقفے کے بعد موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک بیوئرزنڈ لیسنرز آپ اپنے پسندیدہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل سید شہریر دعوت کے ساتھ میں آپ کو بتا ہے قیامت کے دن بدترین شخص کون ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا کہ جس کے شر کی وجہ سے دنیا میں دنیا میں جس کے شر کی وجہ سے لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یعنی ایک شخص اتنا ظالم ہوگا اتنا خطرناک ہوگا اتنا عجیب و غریب ہوگا کہ لوگ سوچیں گے کہ یار ہم اس کے پاس جائیں گے نا تو یار یہ ہمیں کسی مشکل میں گریفتار کر دے گا تو لوگ اسے ملنا چھوڑ دیتے ہیں کوئی شخص اتنا بد گو ہوگا اس کی گفتگو اتنی گدی اور غلیظ ہوگی کہ لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں گے یار اس کے پاس کھڑے ہوں گے تو وہ تو کالیاں دیتا ہے کوئی شخص اتنا برا ہوگا کہ وہ نا جانے کن کی نشوں کا شکار ہوگا اور لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے کہ بھائی یہ شریر آدمی ہے اس کے قریب کھڑا رہنا بھی اپنے آپ کو شر میں ڈالنے کے مترادف ہے تو بدترین شخص وہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ جس کے شر کے ڈر کی وجہ سے لوگ اسے ملنا جلنا ترک کر دیں گے چھوڑ دیں گے آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کیونکہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا کریں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں میں آپ کو ساتھ ہی یہ بھی دعوت دوں گا کہ آپ اپنی کالز کیجئے اپنے مسائل ہمیں بھیجئے تاکہ ہم آپ کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو معاشرتی بے حصی ہے یہ جو انسانی بے حصی ہے جس کا کہ میں نے اپنے پہلے انٹرو میں عرض کیا کہ آج ہم اپنے آپ کو جانچیں اپنے آپ کو انیلائز کریں کہ میری زندگی میری کیریکٹر میری شخصیت سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہے اور اگر پہنچ رہی ہے تو پھر کیا میں قیامت کے دن ان بدترین لوگوں میں شمار ہونے جا رہا ہوں کہ جس کے شر سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں یا اس کا الٹ کہ میں اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لوں اتنا خوش گفتار بنا لوں اتنا خوش عقیدہ بنا لوں کہ لوگ مجھ سے ملنا پسند کریں میری صحبت میں بیٹھنا پسند کریں اور مجھے اچھا انسان سمجھ کر میرے مرنے کے بعد میرے لئے ہاتھ اٹھا کر مغفلت کی دعا کریں یہ ہے ہمارا فکر یہ ہے ہماری سوچ کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بندہ بنائیں ایک قبیلے والے آکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں اللہ تبارک اللہ نے ارشاد فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی یعنی محمد الرسول اللہ کی پیروی کیجئے انشاءاللہ والعزیز اللہ عزیز و جل نے اپنا محبوب بنا لے گا تو دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پہلا کالر کون ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو میں کامران بات کر رہا ہوں کوٹلا عرب علی خان زلہ گجرات سے میرا بھائی جو ہے پچھلے دو دن سے شدید پیٹ ڈٹکی وجہ سے جو ہے نا اس میں اس مرز میں مقتل آئے ہیں اور کسی دوائی سے جو ہے اس کا یہ مرز ٹھیک نہیں ہو رہا کافی علاج کرایا ہے تو اس کا کوئی حل بتاتے ہیں کامران بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا آپ کے بھائی کو پیٹ میں شدید درد ہے اور بہت ساری دوائیاں استعمال کرنے اور ڈاکٹرز کے پاس جانے کے باوجود اس کا کوئی حل نہیں نکلا تو یاد رکھئے یہ ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک آزمائش ہوتی ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس پر صبر کر جاتا ہے بیماری پر تو اللہ عز و جل اسے مغفرت کی بھی کتا فرماتا ہے جیسا کہ ایک خاتون صحابیہ ربی اللہ تعالی عنہ آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فٹس کے دورے یعنی مرگی کے دورے پڑتے ہیں دعا کیجئے کہ میری یہ مرگی کی بیماری ختم ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس پر صبر کرے اگر تو اس بیماری پر صبر کرے تو اللہ عز و جل فرما دا ہے کہ وہ تیری مغفرت فرما دے گا تجھے جنت میں داخل فرما دے گا تو وہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر راضی ہوں کہ میں اس بیماری پر صبر کروں گی بس اتنی التجاہ ہے کہ میری اس بیماری کا دور جب مجھے دورے پڑتے ہیں تو میری بے پردگی نہ ہو میری سطر پوشی رہے تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عز و جل نے تیری سطر پوشی فرما دی اب تو صبر کرے گی انشاءاللہ رضی اللہ تعالی تجھے اس کا عجر عطا فرمائے گا تو ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رات اس طرح گزاری کہ وہ بخار میں مبتلا رہا یا کسی بیماری میں مبتلا رہا اور اس نے کوئی واویلہ نہیں مچایا شور شرابہ نہیں کیا اللہ کی اس آزمائش پر وہ صبر کرتا رہا تو اللہ عز و جل صبح اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آجی جنم دیا ہو تو خیر آپ ہم نے بھائی کے لیے یہ انشاءاللہ رضی کریں ایک تو ہمارے نمبر دیاں چل رہے ہوں گے اس پر آپ ہم سے رابطہ کریں دوسری بات یہ کہ ایک آیتِ قریمہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ غالباً سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے آپ یہ آیت گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور بھائی کے پیٹ کے اوپر بھی دم کریں اس کا اور یہ پانی بھائی کو سارا دن پلاتے رہیں روزہ نہ گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھائی کو پلاتے رہیں انشاءاللہ عزیز آپ کے بھائی کے انشاءاللہ یہ پیٹ کے درد میں افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں دوسرے کولر کون ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم والیکم السلام جی میرے نام عبدالر ایمان ہے سلجی میری ساس کو گبرہت ہو رہی ہے اور ان کی عمر ستر سال ہے اور وزن بھی ان کا ستر کلو ستر سال عمر کافی ہوتی ہے اور گھبرات ہونا بیچینی ہونا اس عمر میں چونکہ گرمی بھی آج کل بہت زیادہ ہے تو ان گرمی کے موسم میں اکثر ایسا کیفیت ہو جائے کرتی ہے تو میں آپ کو ایک بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ انہیں گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اور گیارہ مرتبہ سور فلق اور گیارہ مرتبہ سور ناس یہ تینوں پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ پانی اپنی ساتھ صاحبہ کو پلاتے رہیں اور پلانے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر اس کا چھڑکاؤ بھی کریں انہیں کہے کہ پانی اپنے ہاتھ پہ لے کے مل کے چہرے پر ملیا کریں جب بھی انہیں گھبرات ہوا کریں اور کسرت کے ساتھ یہ پانی پیئیں یہ دم ایک مرتبہ کر لیں اور سارا دن یہ پانی پیئیں روزانہ یہی دم گیارہ مرتبہ آیت الکرسی گیارہ مرتبہ سور فلق اور گیارہ مرتبہ سور ناس یہ پڑھ کر انشاءاللہ پانی پر دم کریں اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ان کی خبرات دور ہو جائے گی اور ویسے بھی انہیں کہیں ماشاءاللہ امید کرتا ہوں نمازیں بھی پڑھتی ہوں گی اور امید کرتا ہوں ذکر اذکار بھی کرتی ہوں گی قرآن مجید میں کا ذکر ہر وقت کیا کرتی رہیں اللہ سمد ایک بہت اچھا اللہ کا نام ہے یا لطیفو یا اللہ یہ بھی پڑھتی رہا کریں یا حفیظو یا سلامو یہ بھی پڑھتی رہا کریں ان سب کی ایک ایک تدبیر پڑھ لیا کریں انشاءاللہ بہت سکون اور آرام آ جائے گا انشاءاللہ دیکھنے ہیں ہمارے ساتھ اور کون لائف کالر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب میں سروت بات کر رہی ہوں قصور سے مولانا صاحب میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے دو بچے ہیں ایک گیارہ سال کا ہے اور ایک آٹھ سال کا اور دونوں بہت ہی زیادہ نافرمان اور چرچڑے ہو گئے ہیں اب تو ڈان ڈپٹ سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو مولانا صاحب مجھے بتائیے کہ میں ایسا کیا عمل کروں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں پروگرام میں کال کیا بچے اکثر زدی ہو جاتے ہیں اور اپنے جو ہے نا والدین کی بات نہیں مانتے ہیں یہاں تک کہ اتنے چھٹ چھٹے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کا بہت مجرب ترین بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ جب یہ بچے سو جایا کریں تو ان کے کان میں ہلکی آواز میں سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کے دم کرنے سات مرتبہ سورہ کوسر کوئی نہ کل کوسر پڑھ کے ان کے کام میں دم کرنے آواز اتنی ہو کہ آپ کے کانوں تک ضرور جائے بچے جاگے نہ اتنی علکی آواز میں پڑھ کے اب پتہ جلا پڑھ رہی تھی تو بچے نے کروٹ لے لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سیدھے کان میں پڑھ رہی تھی تو بچہ الٹا کان سامنے آ گیا تو الٹے کان میں آپ اس کے پھوک بار دیں انشاءاللہ اس سورہ کوسر کی اس تلاوت کی برکت سے آپ کے بچے انشاءاللہ تابع دار فرما بردار اور زد چھوڑنے والے بچے بن جائیں گے انشاءاللہ ویڈیو لسنرز ہمارا آج کا یہ پروگرام ہم وقت کی کمی کے باعث اب یہی پر ختم کرنے جا رہے ہیں آج ساری باتیں جو آپ نے سنی جو میں نے عرض کرنے کوشش کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیثی ہے اسے دور کرنے کی دورت ہے اور یہ کیسے ہوگی کہ جب ہم اللہ عزوجل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دامن پکڑیں گے ان کے احکامات پر عمل کریں گے اور اللہ عزوجل اور اس کے حبیب علیہ السلام کے جو بتائے وے راستے ہیں جن چیزوں انہوں نے منع کیا ان سے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لئے نجات کا راستہ کھلا ہے توبہ کر لینی چاہیے آج اللہ عزوجل ہمیں پکار رہا ہے اس کی نحمت پکار رہی ہے ہمیں اس کی پکار پر لبے کہہ دینا چاہیے کہ اسی میں ہماری نجات ہے اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھائیوں کو اور آسانیوں کو پھیلانے والا بنائیں امین وما علینا اللہ بلاؤ امین اجازت دیجئے اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا اور ہمارا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھیں گے والسلام علیکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ